ڈرنٹر صاحب کا ایک بار فیض سے خیر مقدم ہے فی آئی کے آن لائن کلاسز میں اور یہ پارٹ نمبر ٹو ہے ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے وین پیپل ریبلڈ ایٹین فیفٹی سیون اینڈ آفٹر تو اس کا دوسرا پارٹ ہے ہم اس میں بات کریں گے آج کی کس طرح سے جو یہ ریبلین ہے ایٹین فیفٹی سیون کا یہ کس طرح سے فیالا اور اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے لیکن آج ہم اس سے آگے چلیں گے جب ہم اس ریبلین کی بات کرتے ہیں تو بہت سارا جو پورشن تھا سوسائٹی کا وہ بریٹشرز کی خلاف ہو جاتا ہے الگ الگ ٹروپس الگ الگ جو بریٹش آرمی میں کام کرنے والے جو ہندوستانی تھے وہ ریووٹ کر کے جو ہے بریٹشرز کی خلاف ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ زمیندارز یا وہ لوکل لیڈرز جو بریٹشرز کے ہاتھوں اپنی پریسٹیج اپنی ایتھارٹی یا اپنا جو باقی ایسٹ وغیر ہیں وہ کھو چکے تھے انہوں نے بھی اس ریبلین میں اچھا خاصا رول پلے کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر بریٹشرز ہار جاتے ہیں تو ان کو ان کی پریسٹیج باقی سارا احسر جو ہے وہ زمیندارز میں واپس مل جاتی ہیں اس کے علاوہ دوسرا یہاں پر ایک نام لیتا ہوں ہے نانا صاحب یہ کانپور جو ہے وہاں سے اپنی جو ہے ریبل جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں گرنی سے بریٹشرز اس نے وہاں پر جو گیریسن تھا وہ اس کے اوپر حملہ کر کے ان کو وہاں پر بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا بریٹشرز کو اور اس نے بھی جو ہے بریٹشرز کے خلاف اس ریبلین میں اچھا خاصا رول پلے کیا تھا کیونکہ نانا صاحب کے حوالے سے بھی یہاں پر ایک چیز بات کہوں کہ اس کی بھی پریسٹیج ہے اس کا جو کاندان تھا اس کو بھی بہت زیادہ نقصان بریٹشرز نے پہنچایا تھا اور اسی لئے نانا صاحب بھی جو ہے اس ریبلین میں اپنا رول پلے کرنا چاہتے تھے اسی طرح سے بریجس قادر ایک رول موڈل بن کے سامنے آ جاتا ہے لکنوں سے نواب تھا اس نے بھی بریٹشرز کے خلاف جو ہے مورچہ کھڑا کر لیا کیونکہ اس کی بھی بہت زیادہ پرابلم کریٹ کی تھی بریٹشرز نے اس کو بھی بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی تھی اس حوالے سے انہوں نے جو ہے اپنا رول پلے کرتے ہوئے بریٹشرز کے خلاف اس ریبلین میں اچھا خاصا جو ہے پارسپیشن لیا ہے اور اس کی ماں جو تھی حضرت محل بیگم حضرت محل جو تھی وہ بھی اس میں اچھا خاصا رول پلے کرتے ہیں اسی طرح سے ایک ویل نون نام رانی لکشمی بائی جانسی سے وہ ریبلین سپاہیوں کے ساتھ آکے تاتیا ٹوپی اس کا جوڑی دار تھا وہاں پر تاتیا ٹوپی کے بارے میں آپ سے کہوں کہ یہ نانا صاحب کا جنرل تھا اور یہ لانی لکشمی بائی کے ساتھ جانسی سے بریٹشرز کے خلاف اس ریبلین میں اپنا رول پلے کرتے ہیں تو یہ لوگ تھے یہ وہ مین کریکٹرز تھے انڈین ہسٹری کے جن کے ساتھ بہت زیادتی بریٹشرز نے کی تھی اور اسی لیے انہوں نے اس ریبلین کو گنیمت سمجھتے ہوئے وہاں اپنے دارتے ہوئے جانسی سے بہت زیادتی بریٹشرز نے کیا ہے اس کے بعد یہ ریبلین بہت فیل جاتا ہے اور یہ پہلے پہلے ریبلز جو ہیں بریٹشرز کے ساتھ جنگ میں اچھی طرح سے جیتے ہیں کیونکہ اُن کی نمبریں بارے میں کام تھی بریٹشرز کی اور آلٹیمیٹلی بہت ساری جنگوں میں بریٹشیرز ان ریبلز کے ہاتھوں شکست دکھاتے ہیں اور بریٹش امپائر کو دکا پہنچتے ہیں اور کسی نے ایسا سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنے بڑے پائمانے پر ہندوستان کی لوگ جمع ہو کے بریٹشیرز کے خلاف جو ہے اکٹھا ہو کے ان کے خلاف فیلانی جنگ کریں گے اس کو فرسٹ وار آف انڈیپینڈنز بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا پڑیں گا اور سب سے زیادہ جو ریبلین کا جو یہ زور تھا وہ آود سے شروع ہو گیا تھا اور آود سے ہی یہ پورے سسٹم میں فیل گیا تھا آود میں سب سے زیادہ پاپلر ریبلین مانا جاتا ہے کہ وہاں پر سب سے زیادہ جو ہے ریبلین کے وہ چھانپ ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے اسی دور میں ہمیں کچھ نئے نئے لیڈرز یا نئے نئے کریکٹرز جو ہے ہسٹری میں ملتے ہیں جن کا پہلے اتنا زیادہ نام نہیں تھا ان میں سب سے پہلا نام ہے احمد شاہ احمد اللہ شاہ جو ایک مولوی صاحب تھے فیضاباد سے اس نے بڑے پائمانے پر بریٹشیرز کے خلاف مورچہ کھڑا کر لیا تھا اسی طرح سے بہت سارے گازیز جن کو ہم مجاہدینز کہتے ہیں دلی وغیرہ ایسے وہ کٹے ہو جاتے ہیں اور وہ بریٹشیرز کے خلاف جہاں جہاد کا اعلان کر دیتے ہیں بغت خان ایک سولی جربریلی سے جہا تھا وہ بھی ریبلین میں بڑے پائمانے پر اپنا جو ہے وہ رول پلے کرواتا ہے اسی طرح سے کورن سنگھ ایک بڑا زمیندار تھا پرانا زمیندار بیہار کا وہ بھی اسی دور میں جو ہے سامنے آکے ریپریزنٹیشن کرتا ہے بہت سارے لوگوں کی اور اس کے وجہ سے بھی اچھا خاصا جو ہے موٹیویشن ریبلز کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے سر وہ سپاہیوں کے ساتھ لڑ کے بعد میں جو ہے مر جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور ان کو بھی کچھ تو کرنا تھا نا تو کمپنی فائٹس بیک انہوں نے بھی جو ہے پلان بنانا شروع کرتا ہے کہ ہاو کین وی سپریز جس ہول سچویویشن اب کیا ہوا کانٹر اٹیک میں کمپنی نے جو ہے پوری طاقت کے ساتھ اس پورے سسٹم کو دبانے کی لئے ٹھان لی تھی اور انہوں نے رین فورسمنٹ اور فوجیں جو ہے انگلینڈ سے مانگوانی شروع کر دی نئے رولز اینڈ ریگولیشنز انہوں نے پاس کروائے اور ایک توفان کی طرح ریولٹ کا جو ہے وہ سامنا کرنے کے لئے انہوں نے جو ہے ڈیسائیڈ کر لیا تھا اور یہی سسٹم آگے چل کے سپٹمبر ایٹین فیفٹی سیوان میں ہوتا کیا ہے کہ یہ بریٹیشیر جو ہے دلیو کو پھر سے اپنے کبزے میں لے لیتے ہیں ٹھیک ہے سر اور اسی طرح سے بہدر جہ زفر کو بھی بعد میں عریشت کیا جاتا ہے اس کے خلاف ٹرائل چلائی جاتی ہیں کوٹ میں اور اس کو جو ہے رنگون جلائی وطن کر دیا جاتا ہے بعض عابطہ اس کی بیوی کے ساتھ بیگم زینت محل جس کا نام تھا اور ایکٹین ایکٹین فیفٹی سیوان میں یہ اس کو وہاں پر جلائی وطنی کے لئے بیج دیتے ہیں اور اسی طرح سے بعد میں وہی پر ایٹین سکسٹی ٹو میں یہ مغل ایمپیرر جو تھا بہدر جیل میں ہی اس کی موت ہو جاتی ہے نومبر ایٹین سکسٹی ٹو میں لیکن سب سے خطرناک بات اس میں یہ تھی کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا بہت دو چھے زفر کو مطبع اس کو گریفتار کیا گیا اس کو ٹرائل میں لائے گیا کوٹ میں لے جائے گیا اس کے بعد اگر یہ چیز آپ کو میں کہوں یہاں پر بتانا بہت ضرور ہے کہ اسی دوران اس کے سامنے ہی اس کے دونوں بیٹوں کو مار ڈالا گیا تھا تو یہ سلسلہ بہت دیر تک چلتا رہا دو سال لگے ٹیکس اٹلیسٹ ٹو یئرس ٹو بیٹیش ایرس اپنے قبضے میں پھر سے واپس لاتے ہیں رانی لکشمی بائی کو ہرا کے اور اس کو مار کے جانسی وغیرہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیتے ہیں اور اس بیٹل میں اٹین ففٹی ایٹ میں جو ہے راڈی لکش بی بائی بھی جو ہے وہ مار ڈالی جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو نانا صاحب کا ملیٹری جنرل تھا جس کمتاتیا ٹوپی کہتے ہیں وہ باگ جاتا ہے جنگلوں کی طرح باگ جاتا ہے اور اپنا جو بریٹیش ایرس تھا وہ گوریلا ٹائپ پہ کنورٹ کر کے گوریلا چھپ چھپ کے بار جس کو ہم کہتے ہیں کرنا اس ٹائپ کے جو اٹیکس ہیں وہ کنٹینیو رکھتا ہے بریٹیش ایرس کے خلاف اور الٹی میٹلی اپریل ایٹین ففٹی نائن میں ایٹین ففٹی نائن میں اس کو بھی تاتیا ٹوپی کو بھی پکڑ کی جو ہے مار ڈالا جاتا ہے اس کو بھی مار ڈالا جاتا ہے یہ ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاتیا ٹوپی کے خوبصورت سے فوٹوگرپ ہم میں ڈالا لگے اب اس کے بعد بریٹیش ایرس نے اپنا جو ہے مزاج ٹورز دے انڈین نز جو ہے وہ بدل دیا بہت ساری ڈیفیٹس ان کو ملی پہلے لیکن اس کے بعد انہوں نے ریکیپچر کیا ان علاقوں کو جو یہ اپنے ہاتھوں سے کھو چکے تھے تو اس طرح سے بریٹیش ایرس نے ان لوگوں کی لائیلٹی لوگوں کا ذہن یا لوگوں کا جو مزاج ہیں بدلنے کے لیے کچھ چیزیں ایران میں لائی جیسے لینڈلورز کو کہا گیا کہ آپ کی زمین آپ کوئی نہیں چھینے گا آپ کو آپ کے جو رائٹس ہیں ٹریڈیشنل رائٹس جو ہیں اور دے لینڈ وہ آپ کو واپس ملیں ملیں گے اور آپ کو ریوارڈز بھی دیے جائیں گے اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ریبلز سے کہ اگر وہ واپس بریٹیش ایرس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں یا سرنڈر کر دیتے ہیں تو ان کو اپنی جو پروپرٹی ہیں باقی ساری چیزیں وہ واپس دی جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ انہوں نے کسی بریٹیش ایر کو نہ مارا ہو تو لیکن اس سب کچھ دینے کے باوجود اینونسمنٹ کرنے کے باوجود لوگوں کی لائیلٹی جیتنے کے باوجود مطلب ان کے لئے نئے نئے اینونسمنٹ کرنے کے باوجود بہت سارے سپاہیوں کو بہت سارے نواب اس کو یار فاسی بھی دی گئی بہت سارے لوگوں کو مار ڈالا گیا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پورے اس سیچویشن کو دیکھتے ہیں کہ بریٹیش ایرس نے پوری طرح سے کنٹرول کیا اس علاقے کے اوپر بائی ایٹین فیفٹی نئے جو ان کے ہاتھوں سے چھن چکا تھا ٹھیک ہے نئے پالیسیز نئی چینجز نئے اینونسمنٹ لائے لوگوں کی لائلیٹی وین کرنے کے لئے واپس گین کرنے کے لئے بریٹیش پارلیمنٹ نے جو ہے نئے قانون پاس کیے ایک سب سے خطرناک پاور کانون یہ تھا کہ بریٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس کے پاورس جہیں مچھین لے جاتے ہیں اور سب کچھ ہندوستان میں جو ایڈوینسٹریٹو نظام ہے وہ بریٹیش کراؤن اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اور ایک میمبر جو ہے بریٹیش کابنیٹ کا وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے سیکریٹری آف سٹیٹ جس کو کہا گیا تھا ہندوستان میں اس کے ریسپونسپلیٹی ہوتی تھی کہ وہ پورا میٹر جو ہے ہندوستان میں گورننس وغیرہ کا وہ اس کے پر نظر رکھیں اور اس کے لئے کاؤنسل بنایا گیا جس کو کہا گیا انڈین کاؤنسل اور اسی طرح سے جو گورنر جنرل یہاں پر سب سے ہائیسٹ لیول اپ چیئر ہوا کرتا تھا اس کا نام بدل کے وائس رائے رکھا گیا یہ پرسنل ریپریزنٹیٹو ہوا کرتا تھا تو گورنر جنرل ختم اس کا ٹائٹر ختم اور اس کی جگہ پہ وائس رائے یہاں پر اب سب سے اونچہ اہدا رکھنے والا آفیسر ہوا کرتا تھا تو اب بریٹیش گورنمنٹ نے ڈیریک ریسپونسپلیٹی لی ہندوستان کو چلانے کی پورا سسٹم جو یہاں پر تھا اس کو چلانے کی انہیں ریسپونسپلیٹی لے لی اس کے بعد جو رولنگ چیپ سے ان کو اشورڈ کیا گیا بریٹیش پارلیمنٹ کی طرف سے آپ کی زمین آپ سے نہیں چینی جائے گی آگے اور کنگڈمز کے حوالے سے کیوں پہلے جو قانون لائے گئے تھے جس کے وجہ سے وہ سمجھتے تھے بریٹی شرس کی یہ پرابلم کریٹ ہوئی ایٹی فیفٹی سیون والا جس میں ڈاکٹرین اف لائپس تھا سبسٹیٹیٹ آئینس جیسے کچھ قانون تھے جو خطرنا قانون تھے ان کو کہا گیا کہ جیسے آپ چاہ سکتے ہیں ویسے آپ اپنی ایڈمنیسٹریشن چلا سکتے ہیں اگر کوئی رولنگ چیپ جو اس وقت تھا اگر اس کا کوئی اپنا بیٹا نہیں ہوگا بریٹیش گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی رولنگ چیپ اپنے ایڈاپٹیڈ سن کو بھی اپنی جگہ بادشاہ بنا سکتا ہے اس کو اپنی کنگڈم ترانس پر کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی بریٹیش پارلیمنٹ کا ہی جو ہے ایک ڈیسیجن تھا کہ سولی جرس انڈین آمی میں جو ہے بریٹیش آمی میں جو ہے انڈین سولی جرس کی تعداد وہ کم کی جائے گی اور یورپین سولی جرس کی تعداد وہ بڑھائی جائے گی اور اس کے علاوہ عوض بحار سنٹرل انڈیا اور ساؤتھ انڈیا سے ریکروٹمنٹ نہیں کی جائے گی بلکہ گور خاز سکس اور پتھان جیسے لوگوں کو بہت زیادہ پریفرنس دی جائے گی بریٹیش آمی میں ایسا سولی جرس رہنے کے حوالے سے اور مسلمز کو دیکھیں ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے ایسی سوچویشن آ جاتے ہیں کبھی کبھی سامنے جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ مسلمانوں نے شاید کوئی رول پلی نہیں کیا ہے کہ اس میں انڈین فریڈم سٹرگر میں بات ونو لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اس طرح سے ان کے لئے مسیبت بنی ہوئی تھے اس طرح سے ان کے لئے مسیبت بنی ہوئی تھے اس طرح سے بریٹیش گورنمنٹ نے ایک اور چیز یہ بھی انانس کیا کہ آج کے بعد کسی بھی صورت میں بریٹی جو ہے انڈین کسٹمز میں ریلیجن جو ہے ہندوستان میں رہنے والی جو ریلیجنز ہیں ان کے ساتھ چھیڑ کھانی نہیں کی جائے گی آپ صدی کرو نہ کرو جو بھی آپ کے مرضے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں آج کے بعد ٹھیک ہے سر اسی طرح سے لینڈلورٹس اور زمیندارس کو سیکیورٹی دی گئی ان کو اپنی لینڈز کے اوپر رائٹس دیے گئے یہ کچھ پوائنٹس تھے جس کے وجہ سے بہت دیر تک ہندوستان میں بریٹیج گورنمنٹ کے خلاف جو ہے ریلیجن ریولٹ نہیں ہو پائے گا اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے 1857 ریولٹ کے بعد بریٹیش ایرز نے اپنا مزاج انڈینز کے طرح پتلا نئے نئے لاز لائے نئے نئے کانو لائے جس میں وہ ہندوستانیوں کو یہ محسوس کروانا چاہتے تھے کہ ہم آپ کے لئے صحیح سوچتے ہیں انہوں نے بہت سارے لاز کو ختم کیا نئے لاز لائے جس میں ہندوستانیوں کو یہ محسوس کروانے کی کوشش کی گئی تھی کہ آپ جس طرح سے چاہے اپنی زندگیاں بسر کر سکتے ہیں جو لاز آپ کو اچھے نہیں لگتے تھے ہم ان کو ریوہ کرتے ہیں تو کوششی تھی بریٹیش ایرز کی کہ ہمارے خلاف کوئی دوسرا ریبلین نہ اٹھی تو دس وز آل آباؤٹ دس وری ٹاپک ہوپ آپ نے اس کو سمجھا ہوگا اگلی ویڈیو تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے سلامت رہے خوش رہے اللہ حافظ